صلاة والسلام على من کانا نبیم و آدم بین الماء والدین اما باتا فاعلو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہ الناس قد جاکم برہان من ربکم صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبی مخبرم و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یسدون علی النبی یا ایہ الذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیم اللہ علیہ وسلم السلام علیہ وسلم بابا سے بلند کریں محبت و رقیدت نالبر السلام علیہ وسلم صلاة والسلام علیہ السلام علیہ وسلم مصد واجب الہترام زینت مسجد صدارت انتہائی قابل قادر فخر و سادات جناب عزت ماغ موترم المقام پیر سید علی حیدر شاہ صاحب جناب موترم المقام عزت ماغ عزت قبلہ صاحب زادہ پیر سید امام حیدر شاہ صاحب دیگر انتہائی قابل قدر علماء کرام مہمانان گرامی حاضرین و سامعین آج دی سالانہ بابرکت محفظ پاک امام الانبیاء تائدار ختم نبوت دانائے سبو المولا اکول احمد مجتفی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کسپناد اندر عدی عقیدت پیش کرن واسطے جناب موترم میاں رنگزیب صاحب جناب میاں عمر یاد صاحب جناب میاں محمد یاد صاحب میاں عمران صاحب دیگر اندر برادران میں انتہائی محبت اور عقیدت نالمونہ کے کرندہ شرفہ سے دیتا میرے تو پہلے میرے مسلکت عظیم ترجمان قاتع نجیدیت و ناصبیت محقی کے حاصل حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر خادم حسین خوشید العزری صاحب انتہائی محبت اور عقیدت برابیان فرمارے سے میں چونکہ میں اس بانویاں زیادہ لمبی تقریب نہیں جو حقدس قریمات تلاوت کرندہ شرف حاصل کی تھا عد زمن اچاندو زارشات اور اس ماتو کی نظر میں کرنا چاہاں جس طرح توسی محبت مال ڈاکٹر صاحب نے سنیاں میں امید رکھنا کہ تو اگری توجہ پوری آقا قریم علی اسلام دی توصیف و سنابن ہوئے گی سعداد پشریف فرمان نے سانے باستے بہت بڑا عزاز ایک عظیم خانوادے میں چشموں چراغیں اللہ تعالیٰ اے جوڑی سلامت رکھیں آمین حاصل دینز حسد اور شر شیطان تو محفوظ کرنا آمین مہجڑے دوران خطبہ مقدس قریمات تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے اشارت کرمایا یا اے مہنناس اے لوکو قد جا اکم برہان و مر ربکم بے شک اللہ دی طرف و توانی طرف برہان آنے مہدہ ترجمہ برہان لفظ عربی دا لفظیں مہدہ ترجمہ نکیتا علماء نے ادھر کئی ماہ ہی لکھے باہران برہان دلیل بھی یاک دینے برہان واضح نشانی بھی یاک دینے اور حجت بھی یاک دینے موجزہ بھی یاک دینے اور ایسی دلیل برہان جدی موجودگی کسی قسم شک و شبہ دی مجھائش میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بارے رب تعالی نے فرمایا کہ توڑی طرف واضح دلیل روشن نشانی برہان موجزہ محمد مصطفیٰ سندہ علیہ سندہ بان کے آئے انبیاء و سندہ تسی سن رہے سو خشیر سا بیان فرما رہے سندہ اسی آل سنت و جماعت ہر نبی دے ترانے گھنال کلمہ سی تار ختم نبو گندہ پڑھے آئے ہر نبی دے اعترام سنت و جماعت ہر نبی رب مقام و مرتبہ اتا کی شان و شوفت اتا فرمائی موجزات اتا فرمائے دلائل اتا فرمائے لیکن اگر کسی نو دلیل بنا کے بھیجیا تو اٹھوڑے تے میری آقا سبحان اللہ باقی انبیاء نو موجزات اتا فرمائے میرے نبی نو موجزہ بنایا سب تو پہلی چیز یاد رکھنا پہلا جوزے لا الہ الا اللہ دوسرا جوزے محمد الرسول اللہ صد اللہ علیہ وآلہ وآلہ پہلے جوز مچ دعوی دوسرے جوز وی دلیل ذرا توجہ رکھنا پہلے جوز مچ دعوی دوسرے جوز جتے خوشید صاحب تقریب چھوڑ کے گہر اتھے اس کو اتھے بولا رہا خطیب ہونا چاہی نسی میں اس کو تو بولنی ساگی سمجھائیے نا ہون میرے سادیاں سادیاں تسی گلہ سر کے ناظر آئے کہ لا الہ الا اللہ دعوی محمد الرسول اللہ دلیل دعوی اللہ کوئی شریف نہیں دلیل کیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اللہ رسول نبی علی اسلام نے جدو اعلان نبی فرمایا چلی سال عمر لوگا نے پوچھیا سرکار نے فرمایا کیا میری زندگی دچانی سال کوئی درمیان نہیں گزرے توجہ رکھو سبحان اللہ کیا میری زندگی دچانی سال کوئی درمیان نہیں گزرے میرا بچ پن میرا لڑک پن میری جوان کیا کوئی درمیان نہیں گزر کیا بلکہ گزری آقا کریم نے فرما میرے بچ پن مجھ کوئی ایسی گل دسو جیڑی کامل ترقید ہوئے انہا کیا کوئی نہیں فرمایا میرے لڑک پان کوئی ایسی گل ہوئے انہا کیا کوئی نہیں فرمایا میں جوان کسی نو تکلیف کیتی ہوئے دکھ 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 ہوئے امانت اچھ خیامت کیتی ہوئے کسی دیل نہیں بکیا تو امانت خیانت کردے نہیں بکیا کسی دیل توڑ دیل بکیا آقا پڑنا پھر من ہونا جس رابضہ نبی ایشان والا اس رابضہ اپنا کی مقام ہے یعنی میرے مصطفیٰ قریب علی اسلام نے اپنا کردار پیش کر گا ان رئی جال کہ سرکار موجزہ کس طرح سرد والا طولیب کے پیرا دن نا ہونا تک موجزہ سر پا پا حضور موجزہ جتنے اجزار نے جسم سے اکھا وال ناک مبارک دہان مبارک ہاتھ پیر ہر اک میں الادہ ایک ایک ٹاپک تے گوش کر سکنا لیکن میں بالکل مختصر شاہ کردہ جا ہوں بال موجزہ کہ خالد بن ولید اپنی ٹوپی چھوٹ وال رکھن کے صرف فکر نہیں ہوں لی کہ میرا کوئی سر لا سر مبارک موجزہ سرکار فرمان مدینہ کہ کہ میں جمع نہ دوں محبت بھی خوش بھائے حق مبارک موجزہ اس ہاتھ کی انگلی اٹھے سے چند تلیجہ چند تلیجہ جائے اس ہاتھ کی انگلی اٹھے سے دبیاء سورج پل پتھر پانی ٹیر کے آجائے درخت چل کے آجائے فیر مبارک موجزہ مکہ دی دھرپی تلکے پوری دھرپی اگلے بندے چھوڑ کے باقی سبحان اللہ کیونکہ تل فرشید صاحب بڑا تل سبحان اللہ نے سبحان اللہ سبحان اللہ مکہ دل میں کے نبی دبا تل اسلام دا قدم مکہ چل سعزاد سجریب فرمان مکہ بچی قدم پر روطی بھی پاک ہو گیا مکہ چل پیر بھی پاک ہو گیا مکہ چل پاک سنگ بھی پاک ہو گیا مکہ چل پاک ہندوستان پاک افغانستان پاک اراد پاک ارب و عجب پاک یورپ پاک افریقہ پاک امریک پاک ارب و عجب ساری دھر پاک پھر میں سوچ کے لئے سارا انتظام جس سبیدہ قدم مکہ لگے اور نبی قدم لار دی مرکت دی پوری دھر پاک کر دے جس جو محمد تشریف فرما ہو رہے و عجب کے طرح پاک اللہ اللہ یا رسول اللہ حق چاری یا عید ملاد نبی جنا کتھ کتھ حضور رہے توجہ رکھنا کتھ کتھ حضور رہے جس پشت مج میرے نبی رہ 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 ہر پشت مج جس مج جس جو مج میرے نبی رہ ہر جول مج جس جس گھر مج نبی رہ ہر ہر گھر پاک جنا میرے نبی موڑی آتے بیٹھا اور بیٹھا نبی موڑی آتے مصطفہ بیٹھا اسے دی پاک ہر ہر مج پاک چٹ چٹ سر کار جناب سی صاحب موڑی 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 علماء فرماتے جس دسترخان محمد یا احمد ناندہ بندہ ہوئے بچوں یا جوان مثال محمد احمد حسن محمد سی جد ناندہ محمد یا احمد او بندہ جس دسترخان ہوئے ہو دیتے اللہ خاص انوار تجلیات اور برکات برستی کچھ موڑی احمد حسن یا محمد احمد سی یہ بیٹھے ہونتے انوار تجلیات جس دسترخان محمد بیٹھ سی سب 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 بن سب 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 پاک بھی روے تکے دے بھی چڑھلے بھی نہ سنجھے خبرے بھی نہ انہوں نے قدر رکھ کے بڑھایا تے جنہ جنہ جھولیاں مصطفیٰ پلنا سے اور آبوں نے جھولیاں تھا کتنا اخیاض جس شکہ میں جنہ مصطفیٰ مصطفیٰ کا نور دھیر مزیر کو اڑے پڑھنا ہوئے اساڑیاں بیٹینہ دینہ برطن ماجدیاں تے چنگی طرح مائدیاں سرسری مائدیاں ایک بھانڈا چنگی طرح مائدیاں انہوں نے پوچھیا جائے جنہ چنگی طرح صاف کیوں کی توا دین اے دیوے جیسا نور رکھنا ہے بہان اللہ کہ او نور آرزی نور ہے جنہوں دو داکھنے پوٹی صورت میں جس آرزی نور رکھنا ہوئے اس بھانڈے نوزاڑیاں دینہ چنگی طرح صاف رکھا تھا کہ یہ تھیرابن محمدی صورت میں جنور رکھنا سی اور شکم لوگ کتنا ایک صاف رکھا تھا جس نبیدیں سب کے پوٹ پینات بڑھائی گے جدی وجہ تو پینات ہماروں سے وجود میں آج تک مولوی اس چکر ہی پہ گیا کہ میں حقیقت محمدی ہوں سمجھ سکا جتنا مرضی کوئی ڈلال ہوئے کتنے مرضی فیتے لے کے نپنا جنو کر دے ترکڑیاں لیل ہوئے یاد رکھ اللہ جس مرسو رفاق کریمتی اطمت اور شان و شوکت روح دولے آنے ہی جا سکتا سرکار نے جنابِ صدیق اطبر نے خود فرمایا یا عبابہ لم یارتنی حقیقتا غیرہ رب دیتی میری حقیقت کو میرے رب تو سیواج جھان دیتے دو چیزہ ذہن اترک لینا ایک ہے شخصیتِ محمدی ایک ہے حقیقتِ محمدی شخصیتِ محمدی کی یہ آمین اللہ سبحان اللہ شخصیتِ محمدی زہرادِ بابا جان ہے شخصیتِ محمدی حسنین دنانا جان ہے تحقیقت کی تخلیق لے اعتبار نہ الحقیقتِ محمدی کوئی نہیں جانا مرحبا جان ہے شخصیتِ محمدی کی تخلیق لے اعتبار سبحان اللہ سبحان اللہ حفیظ جلندری تا شخصیتِ محمدی کی تخلیقی لے اعتبار سبحان اللہ سر قدرت محمد القدرت راز ہے اگلا مسئلہ سوکھ ہے کہ محمد سر قدرت ہے کوئی یہ راز کیا جانے محمد سر قدرت قدرت ہے کوئی یہ راز کیا جانے شریعت میں دوبتہ اے حقیمت میں خدا جانے شریعت میں دوبتہ اے حقیمت میں خدا جانے میرے نبیلی حق قدرت کوئی چاہنے سکتا اللہ قریب نے فرمایا اے تیار حبیب فرما دو اگلا ماں آنا کا شرعوں میں سلوکو اپنی شکشیت سوکھ ستوانی بھی سر پشرا جدو حقیقت کی دل آئی اللہ نے آپ اعلان فرمایا اے حقیقت جاہتو من اللہ ہی دون بے شک اللہ دی ترس و نور آگیا حقیقت یا خدا جانے یا مصطفی کریم علیہ السلام حقیقت کوئی نہیں آگی انہوں پھر توجہ کرنا ہے میرے مصطفی کریم علیہ السلام دلیل بڑھ کے آئے ہیں توجہ رکھو دلیل باقی انبیاء نے موجزات دیتے ہیں میرے نبیر موجزہ بڑھایا ہے بجا کیئے کیونکہ باقی علاقائیں کروکتے معدود ہیں میرا نبی کسی علاقے واسطے معدود نہیں کیونکہ باقی انبیاء اور سلسل جناب ایسا اوسط بنی اسرائی سے رسول بڑھ کے آئے ہیں جناب شعرسوں میں مدیند رسول بڑھ کے آئے ہیں جنابِ حُود کو میں آفِ رسول مڑھ کے آئے جنابِ لُوت کو میں لُوتِ رسول جنابِ سالے کو میں سبوتِ رسول جنابِ شرک کو میں مدین دے رسول ماری آئی تاجدارِ خطرِ ضبورتی اللہ نے فرمایا اے پیارِ حبیب نہ کوڑا کلاکہ ماتو دے نہ زمانہ ماتو دے نہ کوڑا تبیلے دی کہہ دے پیارِ حبیبِ اعلان کر جتا تک خدا دی خدای ہے اُتھو تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ دی کائنا اللہ کوئی سرزاد نہ رب دی ربو بین تو مار نہ میرے مصطفیٰ دی نبوت تو مار اگے خوشی سا بیانے ارے زلزل سر نبی حر رسول میرے نبی دیر آمد بیان کرنا آیا ہر نبی حر رسول میرے مصطفیٰ دی خط میں نبوت بیان کرنا آیا تُبھی بجا کی ہے کیونکہ خط میں نبوت تاجدار اعبینات آلالے کے فیصلہ سرکار روح بیج کے نہیں ہویا پنکہ کائنات بڑھاڑ کو پہلا نبیان کے رسولہ تھی اروانوں بھلا کے نسیاں جسے سکھ مچا آکم رسول کوئنے کو میرا رسول آئے گا تو سسری کلی ماما کو چوہاہ کر آگا تو رسول دستیر کرے گا لگتو امین و نبی ہی اللہ فرمایا اے لبیو جدو میرا یار آئے آمدہ لال آئے قونی شریعت شروع دے ہوں کونی شریعت شروع دے ہوں کو انڈا گار اے لگتو خط میں نارہ تکبیر نارہ رسولات نارہ رسولات نارہ رسولات سوال لکھنا رائے حیدری پتے پتے پھول پھول سرکار کی آمد سرکار کی آمد نعرائے حیدری اے یاد رکھنا ایک لکھ چبھی ہزار کموں بیش انبیاء رسول آئے کوئی بھی آن کے نبی نہیں بڑھیا سارے رسول بڑھ کے آئے میرے پیرا نبی تھی وجہ تقلی کے قائدہ مقصود کل قائدہ آن کے ختم نبوانہ تاجدار رائی پڑھیا مل کے ختم نبوانہ تاجدار رائی پڑھ کے آئے میرے اللہ نے اعلان فرمایا امہاں تانا محمد امہاں احادم مرنی جانی تو بڑھ کے رسول اللہ کا ختم نبی تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ پھر وہ سجایا گیا تاجِ ختمِ نبوت منایا گیا آم کے سر پہ پھر وہ سجایا گیا نارا صلی اللہ علاقہ لنایا گیا خاتم الانبیاء تیری کیا بات ہے سرال کیا کھونا کھا بیا یا نقل یا چیز نارا جہے نارا صلی اللہ علاقہ خاتم الانبیاء تیری کیا بات ہے اگرامہ خاتم الانبیاء رسول صلی اللہ علاقہ خاتم الانبیاء رسول صلی اللہ علاقہ خاتم الانبیاء تیری کیا بات ہے نارا صلی اللہ علاقہ خاتم الانبیاء تیری کیا بات ہے نارا صلی اللہ علاقہ خاتم الانبیاء تیری کیا بات ہے نارا صلی اللہ علاقہ خاتم الانبیاء بات ہے عرب اللہ کے کیا بات ایساں نام اللہ علیہ وسلم کے کیا بات زہر میرے مصطفیٰ فریمائے اور یاد رکھنا کام پہ نبوت باند میرے نبی تو قواد نبی کوئی نہیں میرے رسول تو باہر کوئی رسول نہیں اگر موسیٰ لیسلام اپنی قوم پہ چھوڑ دے بابا جون اپنے بھائی حضرت نے حاروؑ علیہ السلام اپنی قوم نہیں چھوڑ کے جان کے جان شادی کھنا واسدے موسیٰ صورتے گئے جو دور پر سبائے قوم گمراہ ہو گئے موسیٰ شادی کھنا واسدے گئے قوم پچھڑے پھویا کر لگ گئے شادی کھنا واسدے موسیٰ صورتے جان قوم پچھڑے پھویا کر لگ جائے چوتا صدیہ تو ریاضانہ عرصہ بیت گیا میرے نبی مزار میں چھٹڑ کے قوم آجوی ستم نبوت نارے پیمار دی قوم آجوی ستم نبوت زندہ زندہ میری وجہ کی کیونکہ میرے نبی تو بات نبی کوئی نہیں میرے قبلہ آیا فاتح قابیہ فایا خاجہ سیمنا پیر مہر دیشہ رحمت اللہ علیہ آپ کو کسی چیاتی اے حرملے کالی کملی نا زگر کے آقاتِ خور رہنے دیا جادرہ بھی اس سے مانو فرمایے کوئی ہو رہی زگر کے انہیں گردے حرملے کملی نا زگر رہنے دے Hur مکمل ہو گیا مصطفیٰ تے لیتا تمام ہو گئے جب تک اور جنو لمبے گا مصطفیٰ تے صدقے لبے گا اندرد عارفِ کھڑی 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 محمد محش قلب جھکیا جھکیا نے فرمایا کچھا رنگ لالاری والا کچھا رنگ لگاری والا لینا چڑھتا ریتا کششی شیرے تا رنگ محمد ہے میں چڑھتا زیر پہ لینا بھڑکیا مطلبین مصطفیٰ تا شریعت مصطفیٰ تے فرما رے مصطفیٰ تے قلبِ مصطفیٰ آگر کوئی بند آتھیں نہیں اگر کوئی بند آتھیں کھڑی، بھڑکم ملاد آcribed کوئی کوئی ایک اعمید آقن لائلہ کیا یہ سرکارز ہیں جنو لمبے گناہ پہلوس سراکل ایس مفتی صاحب فرمائے زمانہ تیرے سے بھی ہوتا ہے سبحان اللہ مفتی صاحب فرمائے زمانہ تیرے مفتی صاحب فرمائے زمانہ تیرے سے بھی ہوتا ہے امامِ آلِ سمت نے فرمایا اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتیں زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے ہیں تیرے نبید ارماتے اندے کیا سر دیتے بعد ہی تے غازی اندیار پاوزیاں رہیا نئی سی بے کیا غازی مقین نے میرے مصطفیٰ کری ایک مصدور دا پتر کہ ست ست مان لو باس نے جانب کیتا کہ پھر سپریلنٹی کی سیان لو پچھتا ہے کہ جل مقین کو پچھ کے دس ہو اسی زیری لائے گا کی بند کر دے آنے را کیوں نہیں ہوگا اور ساکہ میری مدینہ کنکھتے تھے نہیں ترک مدینہ تیبا تو آئے کینا سرکاز حصہ تو نہ ہم اس پہرہ دیتا زلہ چکبال سرکوزت ہوگے پاری لاکہ زلہ چکبال اتھے ایک چھوٹا یکستہ اتھلا کری آلے اتھے غازی لا مزا آرہ جس غازی دازائے غازی مرید حسین مرید حسین مرید سی پیر سیال دے مریدان زلہ چھوٹا شاہ پردے چھوٹا یا قصبت چاچر شہیر اتھے مقدوم عزیز الدین رحمت اللہ لیدہ مزا آرہ انا دا مرید سی اتھے مقدوم سا پیر سیال دے خلافان چھوٹا اس ایک بیمان میں اس ایک واسلے جہنم کی ہندوستان دی تاریخ دست دی اس وقت پاکستان نہیں سی بنیا جس وقت تُنے واسلے جہنم کی کہا پولا ماں وہ کلار رال کے مجھے لمجھے ملن کی چاہ کے ملاقات کی تھی آکھا تُو صرف اینہ آخ دے میں جو کیتا ہے جوش مچ کیتا ہے ہوش مچ نہیں اسی کم از کم تنسو دائیں موت تو بچا لائے میں آکھا کمال ہوگی بھلا ایک کم جوشش ہوں دے میں حضور دا کلمہ پڑھے یا میری ماں میرا نام مرید حسین رہت رہا ہے حسین تا مرید ہوں میں تے کم جوشش ہوں نا پوری ہوششش علماء وہ کلاہ آکھا دیا انجھ کر دیا انجھ پیران کل چل دیا پیران دی گال نہیں موڑے او سارے گال کے جناب چاچڑ شریف آگے شاہ پر سرگوزہ پیر صاحب نو آکے گوش گزار کی تا سارا معاملہ انجھ پیتر نیت ماما نہیں جم دیا میرے بانی کرو توڑا مرید صرف اتنے انفان ہیں حسین یہ نہیں ہے دے قتل تو پھیر جائے اتنا کہ میں جوشش کیتا ہوشش نہیں سا پساڑے کو لکھتا اونڈی شیک ہے حسین کم از کم صدای موڑ تو بچا لائے پیر صاحب علیل صاحب فالی دے مرد صاحب انہا کہے یار حمد تے نہیں لیکن چلو اگر تُسی آف دے تو میں توڑے نام چلائے تیاری کی تیرال کے پیر صاحب نو لے گئے مرید صاحب نو جیل پتہ لگا تیرا پیر آ رہا پھر تُسی میں دستو آج شہزادے آئے پھر کی کیفیت ہوئی گئی مریدہ دے مہان اللہ بھئی مرشد تے دھارہ آ جائے پھر مرشد تے دھارہ آ جائے پھر کیفیت ہو رہو دیئے تیجے مرشد جیل ہی چاہے مہان اللہ اور مرید صاحب نو پتہ چلیا تیرا مرشد آ رہا مرید صاحب نو پتہ کھلو گیا یا پی سازیاں پنگ بیٹھانے کےٹے آئے جائے یا پخہ داوالا آ جنا چاہتا ہی گھر آ جاوے واہو قطر اس گھر دینا جن کے آقا پسکتا دکارے آشت جسی جھوڑ نوڑر سے آپ پر پھیرا پاہے آسم کا دیشتوانہ ننگے جنہوں آنکھوں پچھڑے آپ اور مرید حسین کو پتا چلے آپ بیر صاحب سے شریف لے آرے حتمان کے انتظار کر تھوڑی دیر دوبار بیر صاحب چار پائی دیکھیں یا پھال کی بھی چکے لے آپ بیرا مرید حسین پیر مرید نے سامنے آیا پیر صاحبیت کا وکمان سوا دی جھڑی رہے جھڑی رہے پیر مرید بھی رہے پھر پیر سامنے لب گلے فرمایا مرید حسین میرا سچا سچا سوری دنہ جنہی بلکل میں کوڑی لہ بڑی اگلی دنگر پیار فرمایا اگر کوئی دنگرہ کیلن کار دے دنگرہ مرید حسین میرا کوڑی رہے جس کے لکھ لکھتا ہے فیرہ مرید حسین پھر کھڑی لے کہا رہے کیا سر کھڑا دیا گا فرمایا اگر خوش قربح کر دیا گا کسی سمسوں سے سے سےہی صحیح کرنا کیے جنہی بھولگیوی خوش ہو گئے بچیت بھی خوش ہو گئے احساب فرمایا ہے پھر میری کل پلے پھر لے عشقی شی شادرتے جاہدہ لگردے عشقی شی شادرتے جاہدہ لگردے علماء غیران قبالہ غیران پیر کی گئی کی تاگیاں کسی جاہدہ دیتے ہوگی کھلو تا سیوسی پر توانو لیانا کی فائدہ جاہدہ لگردے جاہدہ جاہدہ جو تسی میں آن کے لیے آئے کہ میری جرد نہ ہوئی میری عمد نہ ہوئی جو پھر جدوں میں جیل پھوٹیا شاہدہ حسین حسین لکلہ نہیں سی سجد مصطفیٰ صدق پہ مرتباز اتھے تھے سرکان بھی جلوہ کر اتھے مولا مرتباز بھی جلوہ کر دے گئے آئی اچھے آ پخدا والا چٹا ماہی کھڑیا جاہے خام و خطر اس سر دیتا جتے آقا قدم ٹکارے خام و خطر اس سر دیتا خام و خطر اس سر دیتا اور ہمیشہ سرکار نے اپنا کردار پیش آئیتا بگرنا میں گئے عرض کر چکے ہیں سر تو لے کہ پیرہ تک میرا نای موجزہ ہے سبحان اللہ مال مبارک موجزہ چشمان رحمت موجزہ فرما انی ارامالا تراؤن جو میں بھی دا تُس ہی نہیں دے انی اسمہو مالات اسمہو جو میں سون دا تُس ہی نہیں سون دے یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شان و عظمت مقام و مرد پر کردار ہمیشہ پیش کیا اور کردار ہاں لوگاں دے دلم میرے مصطفیٰ کریم نے بسخر پرمائے ایک امام بخاری نے واقعہ نکل کی تھا اور اسی واقعہ کہ میری مفتبود اعتدام ہے امام بخاری نے واقعہ نکل کی تھا کہ ایک شخصی امامہ دا بادشاہ اپنے قبیلے دا بادشاہ سی سردار سی اور بڑا پاور فول بادشاہ سی متقبر بھی بڑا سی اور ان نے نبی پاک علیہ السلام دے بارش کچھ کنفاز آکھے نکلِ کفر کفر نباشر حالتِ کفر بھی تک ساکھیا کہ میں نے نبی دے شہر جیا بڑا شہر کوئی نہیں لگتا معاذ اللہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ تے حضور علیہ السلام تو بڑا بندہ کوئی نہیں لگتا یہ انہیں حفاظ آکھے سکھیا اور اُدھی وجہ تو اسلام دا لقصان کی اور ایسے کی جانگی میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جت جتے اوہ بندہ لبنہ نہ دیئے سمامہ بن قصان فرمایا جتے لبیں انہیں پتل کرتے جتے ملے نباس انہوں مار دے حقیق کریم علیہ السلام نے فرمایا کچھ دنہ تو بات صحابہ اچھ گا تو گزر رہے سمتے انہوں پھاڑ لے آتے کچھ ہے تیرا نہ آتے انہوں پھاڑتے ہیں صحابہ کرام مسجد نبی لے آتے مسجد نبی دے سکون پلر نالپان دے پھر سرکار نو بھولانے سبحان اللہ دروازے والکی بے اچھا لوگ جتے ہوئے والویدنننن سرکار تا فرمان یاد آمدہ آنا مدینہ تلیل میں والی میں نبا ہوا میں علم دا شہر علیہ السلام دا دروازہ کیونکہ ہر بندے دی توجہ ہوئے آتے سرکار پر میں علیہ السلام توجہ رکھے سبحان اللہ سمجھایی مظاہر انسان زی فطرت اجراب اللہ سمجھایی اللہ